نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دعا مانتا ہے تین باتوں میں ایک ضرور ہوتی ہے ممکن ہی نہیں اللہ قبول نہ کرے یا تو اللہ رب العزت انسان کی تلق پہ جو اس نے چاہا وہ اسے عطا کر دیتے ہیں یا اللہ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اللہ اس دعا کے بدلے اس پہ آنے والی آفتوں کو ختم کر دیتے ہیں جو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی اس دعا کی وجہ سے اس کی آفتیں لوٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے آسمان سے آفتیں اس بندے کے لیے نازل ہوتی ہیں یہ دعائیں جو انسان مانگتا ہے ان آفتوں کے ساتھ لڑتی ہیں انہیں زمین پہ آنے سے روکتی ہیں نبی کریم نے فرمایا قیامت قائم ہو جاتی ہے وہ زمین تک ان آفتوں کو نہیں آنے دیتی جو ابن آدم دعا کرتا ہے تو وہ دعا سے کبھی محروم نہیں ہوتا اگر دونوں معاملے نہ ہوں تو تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے اللہ قیامت تک قیامت کے دن کے لیے اس کا زخیرہ بنا دیتا ہے جب وہ دعائیں جو ہماری بظاہر ہمارے ذہن کے مطابق قبول نہیں ہوئیں یعنی دنیا میں ہمیں ان کا سمرہ نہیں ملا جب قیامت کے دن اللہ ان دعاؤں کا بدلہ عطا کریں گے تو نبی کریم فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوں گی وہ لوگ اس وقت حسرت کریں گے کاش میری بھی کوئی نا قبول ہوئی ہوتی آج مجھے بھی یہ مل جاتا ہے اس لیے یہ بات یاد رکھیں اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا